وہ عورت اگر بیوی بن کر جاتی ہے قرآن نے کہا وہ تمہاری لئے بائیسے حفاظت ہے جس گھر میں یہ بہو یا بیوی بن کر کے گئی ہے اس کے لئے بائیسے حفاظت ہے کیا دلیل ہے؟ قرآن نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 187 میں کہا ہے بہت پیاری تعبیر ہے آپ پڑھئے اور پڑھتے رہیے خوشبوں محسوس کرتے رہیے جب یہ جملہ پڑھیں گے بات اتنی بڑی اللہ رب العالمین نے اس جملے میں یہ عورتیں اے مردوں تمہارا لباس وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُ النَّا اور تم ان کا لباس ہو میرے دوستو لباس آپ کی حفاظت کرتا ہے آپ کے اندر خلقی طور پر جو پیدائشی طور پر جو عیوب ہے ایک طرف ان کو چھپاتا ہے آپ کے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے ایک فائدہ یہ لیکن صرف یہی نہیں لباس 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 ہے یہ عورتیں تمہارے لئے مطلب یہ لباس تم کو اگر شدید گرمی ہے تو دھوب کی تماغذت سے بچاتا ہے اگر کڑاکے کی ٹھنڈی ہے تو اس ٹھنڈے کڑاکے کی ٹھنڈی سے تمہاری حفاظت کرتا ہے یہی لباس اگر برسات میں تم پہن رہے ہو تو بارش کی مار سے تم کو بچاتا ہے حفاظت کا سامان ہے یہ عورتیں اے مردوں تمہارے لئے حفاظت کا سامان ہے اور تم ان کے لئے حفاظت کا سامان ہو تم اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرو ان کے ساتھ رہ کر کے اور یہ تمہارے عزت و عبرو کے حفاظت کریں تمہارے ساتھ مل کر کتنا عظیم جملہ قرآن نے کہا ہے ایسا حسین جملہ جو کسی میاں بیوی کے رشتے کو بیان کرتا ہو جو کسی رشتے نکاح کے بندن کے تقدس کو بیان کرتا ہو کسی درم کی کتاب میں نہیں ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے وہ خاتون جس کو لطفان دوزی کا صرف ایک ذریعہ خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا اس نے کہا یہ تمہارا لباس ہے بھائی سے حفاظت ہے پہنو اپنے عزت و عبرو کے حفاظت کرو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین